مردوں اور عورتوں کے سجدے میں یہ فرق ہے کہ عورت زمین سے لگ کے سجدہ کرے یعنی دونوں ٹانگیں ایک طرح سلیکان کے جو ایک حدیث میں ہے کہ این یزمہ ہوا دونوں کو ملا کے ایک طرح زمین سے پیٹھ لگا دے ایک آدمی ہے ٹیلی فون پر بیوی کو طلاق دی ہے بلکل ہو گئی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ معاف کرے وہ حضرت لوت علیہ السلام کے زمانے میں جو گناہ تعلیمات کا وہ اس میں مقتلع اور یاد رکھو کہ یہ عمل لوت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سا زانی کے لیے تو دو سزائیں ہیں کہ اگر کمارے ہیں تو ان کو سو کوڑا مارا جائے گا اگر شادی شدہ ہیں سنگ ساکھ کیے لیں لیکن لوٹی کے لیے یہ حکمہ کے الفائل والمفعول دولوں کو قتل کر دیا اور امام ابو عنیب عامد اللہ نے فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ کسی اونچے مقام پہ پہ پہاڑ پہ یا کسی مسجد کے مینات پہ لے کے اوپر سے گرائے جائے اور پھر پتھروں کی بارش کر دیا وہی عذاب دیا جائے جو اللہ نے قومِ لوت کو دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماف کرے اور اگر وہ اس میں مقتلع ہے اور اپنی بیوی کے حقوق بھی عذاب نہیں کیونکہ جو آدمی اس مرض میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر بیوی کے قابل ہی نہیں ہوتے ہیں تو بیوی کو طلاق لینے کا حق ہے طواب کے دوران وضو ٹھوٹ جائے فوراں چھوڑتے ہیں دوبارہ وضو کر کے شروع کریں میری شادی کو دو سال ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں ہے میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں لیکن میرا شوہر پیروں فقیروں کو مانتے ہیں گرہ میں تعویر ڈالو پانی ڈالو پانی ڈالو دھاگہ باندھو یہ سب چیزیں نجید ہیں دھاگے باندھنے سے اولادیں نہیں ہوتی یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں کرتے ہیں تم دونوں پہرے اپنی چیک اپ کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خامد میں ہے پھر خامد اپنا علاج کریں اور علاج کے ساتھ ساتھ دونوں یہ دعا مانتے رہو رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین اگر یہ دعا مانتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے بارہر ایک لڑکے کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی ہے لڑکی سے جو پہلے سے رہنی مریض ہے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی اب لڑکا اللہ کے ڈر سے طلاق بھی نہیں دیتا جب شور کرتی ہے تو اس کا روکنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں بھائی دیکھو سبر کر سکو تو اللہ تمہیں عجر دے گا تم ایک دوسری شادی بھی کر لو تاکہ خود تم کناہ سے مچھو جو خود اس حال میں بیچاری ہو تمہارے حکوم کیا عدا کرے دوسری شادی بھی کر لو اور اس کو برداش کرو اس کا علاج کرو آہ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے بہت ترقی کر گیا ہے میڈیکل اور یہ نفسیاتی مسائل کا حل بھی اب باشا اللہ آ گیا ہے تو کسی بڑے اچھے سائیکہ ٹیسٹ کے بعد بھی لے جائے اس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کا وہ علاج بھی لیں انشاءاللہ اللہ قادر ہے ٹھیک ہو جائیں جدے سے جب آجیوں کو لے کہ تائف آتے ہو پھر مکہ آتے ہیں تائف سے احرام باننا ضروری ہے اسی طرح مدینہ جاتے ہیں پھر مدینہ سے واپسی پہ احرام ضروری ہے سگرٹ پینے سے وضو ترینی مر جاتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے بدبودار چیز ہے اور پھر آدمی اپنے پیسے کو اپنے ہاتھوں سے جلاتا ہے تمزیر بھی ہے حرام بھی ہے گناہ بھی ہے بدبود بھی ہے اور بندے کے لیے بایسے عذاب بھی ہے میں آج کے لیے گیا مجھے خالص ہوئی زخم پر تو خون نکلا ہے کوئی بات نہیں کوئی دمشم نہیں اہمہ اربا کے نزدیک جو ہے نا جی امام ابو انیفہ رحمت اللہ جائے گا نزدیک جمعہ سے پہلے چار سنت جیسے پہلے ہیں لیکن بعد میں دو کے بجائے بھی چار سنت باقی اہمہ فرماتے ہیں پہلے بھی دو اور بعد میں بھی دو تو یہ آج جتنی پڑھو گی اتنی سواب ملے گی دیکھو نا حدیث میں چار بھی ہیں دو بھی ہیں اب ڈھنڈے دل سے جھڑڑا نا کیا ہے اب جس نے چار پڑھی تو دونوں حدیثوں کے عمل ہو گیا دو والی پر بھی اور چار والی پر اور جس نے دو رکھاتے پڑھی تو چار والی حدیث پر تو عمل نہ ہوا اس لیے کوشش کریں ہم نے زیادہ سے زیادہ اچھا کریں کہتا ہے جی کسی سے چوری رکال نہیں ہے اس کو قرآن کی قسم دے سکتے ہیں بہت یو ٹھیک باتیں ہیں قرآن کی قسم کھا کے کیا کرے گا اگر ایک آدمی حالت جنابت پہ ہے اس کے بات چل پھر رہا ہے وہ کوئی بات نہیں رہکن گناہگار ہے وہ سلی جنابت فوراں کرنا چاہیے انسانِ بہت آجائے تو جنابت کی حالت میں مرے گا نہیں میں حافظِ قرآن ہوں میں امام بن سکتا ہوں اگر بالے ہو تو بن سکتے ہوں کہہے میری عمر چھبیس سال ہے غیر شادی شدہ ہوں پشاب کرنے کے بعد چار پانچ گھنڈے تک قطرے آتے رہے ہیں میں کسی حکیم سے دوائی نہیں ہے شادی کرو ٹھیک ہو جاؤں جب تک شادی نہیں کرو گے تو شاوت کو کنٹرول کر رہے ہیں یہی نتیجہ تو نکلیں گے میں انڈیا سے ہوں پریشانی میں ہوں حسبن اللہ و نیم الوکیم پڑھا کرو ہمارے گاؤں میں شیعہ آبادی ہیں ان کے غمی وغیرہ میں جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ تعلق کل بھی نہ ہو چونکہ جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوستوں نہیں بن سکتے ہیں صحابہ کے دوست نہ بن سکے ہمارے کیا پڑھیں گے میں دبائی میں جاب کرتا ہوں میرے بچے بیوی ہیں میں نے کئی بار پتہ نہیں کہتا ہے گندی فلمیں تصویریں دیکھتا ہوں برے خیالتے ہیں انہیں بعض قرآن بھی پڑھتا ہوں جب یہ نہیں تم رحمان کو بھی اور شیطان کو دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے گندی فلمیں بھی دیکھتا ہے توبہ کرو اللہ کے بردے اعرام میں عورت نقاب نہیں لگا سکتی آگے چہرے پہ کپڑا ڈال لے پردہ کا کپڑا چہرے کو لگتا رہے تو کوئی ہم نہیں مغرب کے وقت گھروں کو روشن کرنا ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ضرورت تو بطی جلال نہ ہو نہ جو یہ کہہ کیا آج عورت ارٹیفیشل یونری پہن کے نوال پڑھ سکتی ہے وہاں پڑھ سکتی ہے عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اگر مسلمان نہ ہوں تو زکاة اور صدقہ بھی تب جب مسلمان نہ ملیں تو وہ بھی اہل کتاب ہے تو دے سکتے ہیں جدہ ائرپورٹ میں ایک دو گھنٹے گزارتے کے بعد اگر واپس ہمیں مکہ آنا پڑے احرام ضروری نہیں ہے کیونکہ جدہ میکات نہیں ہے